جیسے کہ ہمیں پتا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور بار بار تاخیر کا شکار ہونے کے بعد جو ہے اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں شروع ہوا تھا لیکن اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے بار بار تاخیر کا شکار ہونے کے بعد بلاخر اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا امت کی تمام ترکوشوں کے باوجود اتوار کے روز پندرہ ستمبر کو آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے منظور کروانے کا خواب تو پورا نہیں ہو سکا اگرچہ کہ اس کے اندر واضح طور پر ہمیں دکھائی دی رہا تھا کہ حکومت نے نہ صرف اجلت کا مظاہرہ کیا بلکہ جو آئینی مسابدہ تھا اس کو آخری دم تک خفیہ رکھا جس کی وجہ سے نہ صرف اتحادی جامعاتوں کے کچھ آرکین بلکہ آپوزیشن تو بالکل اس سے لاعلم تھی اگر یہ مشاورتی عمل پہلے کیا جاتا تو شاید حکومت آج کے دن جو اس کا پلان تھا اس کے مطابق یہ سب کچھ منظور کروا لیتی لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی کبینہ کے اجلاس بھی کل ہوگا جو کہ ایک بیسک ایک لیگر ریکوائرمنٹ ہے اس آئینی مسابدہ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے اب قوم اسمبلی کا اجلاس بھی کل دن ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کیا گیا ہے تو اب لگتا ہی ہے کہ جو حکومت اپوزیشن بالخصوص پاکستان تریک انصاف کے خدشات کو دور کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی تاکہ اس معاملے کے اوپر ایک اتفاق رائے ہو سکے تاکہ وہ آئینی ترمی جن کے لانگ ٹم پاکستان کی آئینی سیاسی اور قانونی حوالوں سے بڑا اس کے امپیکٹ ہوگا تو اس کے حوالے سے ان کو آن بورڈ کیا جائے اور ایسے موقع کے اوپر پاکستان تریک انصاف کے اپنے کنسرن تھے انہوں نے مولانا فضل امان کے ساتھ کھول کر بیان کیے معاملہ ایک ہی جگہ کے اوپر سب سے زیادہ اٹکا رہا جو کہ بنیادی طور کے اوپر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدت میں توسیر سے متعلق تھا حکومت عمر بڑھانا چاہتی ہے لیکن عمر بڑھائے تو ساتھ یہ یقین دہانی کروائے کہ اگر نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ جو آئینی عدالتیں قائم کی جانی ہے وہاں پر بھی قاضی فائزی صاحب کو ایکسٹینٹ نہیں کیا جائے گا اور حکومت اس کیوں پر لے تو لال سے کام لیتی رہی کہ شاید کوئی دریبانی راستہ نکل آئے کیونکہ حکومت کافیت تک منٹلی کنوینس ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو سپریم کورٹ یا جو نہیں ایک آئینی عدالت بنی ہے وہاں پر ان کو چیف جسٹس کی طور پر ان کی خدمات کا سسلہ جاری رہنا چاہیے لیکن جو آج مولانا فضل امان صاحب کے سب سے امپورٹنٹ رول تھا وہاں پر سپائٹی ہو پر امسٹر خود ہو مسلم اگنون کے سینئر قیادت ہو سب ہی وہاں پر پہنچے اور پاکستان طریقہ انصاف تو پہلے ہی مولانا صاحب کے گھر کا راستہ دیکھ چکی ہے اور وہ آر این آف ان کے ساتھ مسلسل آن بورڈ تھے لیکن جو ٹاسک ملا تھا مولانا فضل امان کو آج کے دن کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا وہ اس کو پاکستان طریقہ انصاف کی حوالے سے اس ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں سکسیسولی کمپلیٹ کرنے میں کیا کام یاب ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ریفلیکشن اب ملے گی ہمیں کل چونکہ حکومت دعویٰ تو کر رہی تھی کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور نمبر پورے ہونے کا دعویٰ اسی بنیاد پر کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت کا ابھی بھی بلیو ہے اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کی باوجود سپریم کورٹ کے بائرہ جولائی کے فیصلے کے اوپر وضاحت آنے کی باوجود اکتالیس ارکان کا سٹیٹس جو ہے وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ازاد ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں تو اسی وجہ سے حکومت کا اعتماد تھا جو وہ کہتے تھے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں ہم ہر صورت دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم کو منظور کروائیں گے اور ابھی بھی حکومت اس بات پر قائم ہے تو کل ہی ہمیں ریفلیکشن دیکھنے کو ملے گی ابھی کچھ دیر قبر ہماری اپنی نمائدہ آسیہ کوسر سے بات ہوئی تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے اور جب تک نمبر گیم پوری نہیں ہوگی تو اجلاس ایسے ہی ملتوی ہوتے رہیں گے تو اجلاس کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا کیا سمجھتے ہیں کل حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہو جائے گی یا پھر مزید ملتوی کیا جائیں گے اجلاس دیکھیں حکومت کا تو دعویٰ یہ ہے اور جن لوگوں کے پر حکومت انحصار کرے ان میں سے دیفنیٹلی وہ اکتالیس ارکان مجود ہیں وہ چار لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں یہ چھیکی کی جائیں جن سے حکومت ووٹ حاصل کرنا چاہے گی تاکہ دو تہائی کے اکسریت کا جو مر ہے دو سو چوبیس اس کا پورا کیا جا سکے تو حکومت کی ورکنگ کمپلیٹ ہے حکومت کا سارا فوکس رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا جادو کس طریقے سے چلے اور پاکستان طریقہ انصاف کے نراز لوگوں کو منا لیا جائے اسی کی اوپر دن بھر یہ کافشیں ہوتی رہیں اور مولانا فضل الرحمن نے جو کافشیں کی جو حکومت کو کچھ انہیں نے منانے کی کوشش کی تو اب یہ بات کل صبح ہی تیہ ہوگی جب قبینا جلاس کے سامنے آئینی طرح میم کا حطمی مسابدہ آئے گا کہ اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے خدشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کس حد تک موڈیفکیشن کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی کیا سیاسی لاعامل ہوگا کیا اپلیٹکل سٹیلجی ہوگی جو کل ہاؤس میں ہمیں دیکھنے کیا ملے گی تو اصل معاملہ کل یہ اسٹیبلش کرے گا کہ آج حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے جو کوششیں کی کہ مولانا فضل الرحمن آئینی ترمیم پر ہو پائیں گی یا جو حکومت نے کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمن کے ذریعے سے پاکستان طریقہ انصاف کو کنوینس کر لیا جائے پاکستان طریقہ انصاف کی ہمایت حاصل کر لی جائے یا پاکستان طریقہ انصاف کو اٹلیس اس لیور پر لائے جائے کہ وہ مخالفت بھلے کریں لیکن کوئی ایکسٹریم سٹیپس نہ لیں وہ احتجاج اور سڑکوں پر نکلنے کا راستہ ترک کر دیں وہ عدالتوں میں جا کے اس آئینی ترمیم کو چیلنگ مت کریں تو کل یہ پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمن کا جادو کس حد تک چل سکا ہے یا نہیں اگرچہ کہ آج ہم دن بار دیکھیں تو مولانا فضل الرحمن کی جو بوڈی لینگوی تھی وہ کافی پوسٹیف تھی وہ مطمئن دکھائی دے رہے تھے تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی کسی حد تک کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کسی حد تک پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے کہ اس آئینی ترمیم جو کہ ہر صورت ہونی ہے جو کہ ملکی طریقہ کی بڑی بڑا ایک آئینی پیکج جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کچھ قانونی ترمیم بھی ہونی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا راستہ یقینی طور کے اوپر لگتا ہے کہ انہوں نے نکال لیا ہے جس سے حکومت بھی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی اڈریس کر لیا جائے تو یہ اب ایکچل ریفلیکشنز ہمیں کل ملے گی جب وفاقی قبینا کا اجلاس ہوگا حتمی مسفدہ سامنے آئے گا جس کو دوبارہ غالبا ڈرافٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو قوم اسمبلی میں پیش کیا جائے گا